بہت ساری ایسی عداد ہمارے اندر ہم بیٹھ کے بڑی آسانی سے شکوا جوابیں شکوا تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم سوچتے نہیں ہیں ہم اس سوچ میں جاتے نہیں ہیں کہ آخر کار ایسی کون سی عداد ہیں یا ایسی کون سی سیڑھی ہیں جو ہم چڑھ نہیں پا رہے اس کی وجہ سے یہ یہ ہرڈلز آ رہی ہیں تو تھوڑا سا تو پہلے جو جو واقعہ ہے اور کون سی عداد مزید پروفیسر صاحب نے بتائی اس کیلئے میں آپ کو اپنی لائف کا واقعہ بتاتا ہوں جس سے مجھے پتا لگا وہ آدات کون سی ہیں میرے گھر میں ایک کارپینٹر کا کام ہو رہا تھا مجھے اسلام آباد میں تین دن کے لیے سیشن کے لیے جانا پڑا جس وقت کام ہو رہا تھا اس وقت وہ 1200 روپے ڈیلی اس کی اجرت تھی میں نے اسے تین دن کے پیسے دیئے 3600 کمرے کی چابی دی کہ تم کام کرتے رہنا میں آنگا تین دن کے بعد یہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے میں نے اپنا کام کروایا واپس آیا تو کام نہیں ہوا ہوا تھا اب آڈینس سوچیں کہ کیوں نہیں اس نے کام کیا ہوگا ایک اسے اس کی مہنہ سے پہلے معافضہ مل گیا وہ دھکا سٹارٹ تھا اس کے اوپر سر پہ کھڑا ہو کے کام کرانا پڑتا تھا اس کے اندر سے وہ جوشنی نکل رہا تھا کام کرنے کے لیے وہ اپنے کام سے شہد سنسیر نہیں تھا اس کے بعد دوسرا ہوا کہ میرے گھر میں باتھروم نیا بن رہا تھا مستیدر مزدور بلوائے وہ انہوں نے پورے دن میں تقریب انہوں کی چار فٹ کی انچی اور چھ فٹ لمبی دیوار بنائی میں نے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے پورا نہیں اتر سکتے آپ انہیں تھےکے پر کام دے دیں میں نے کہا تھےکے پر دوں گا تو تدبی کام تو انہوں نے کر رہا ہے اتنا کی ہوگا کہتے ہیں کر کے دیکھ لیں میں نے دے دیا اگلے دن آلموسٹ ڈیوڑے اور ڈبل کے دریمیان کام ہوا ہوا تھا اب اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے آجر کے ساتھ مخلص نہیں تھے جو انہیں پیسے دے رہا ہے وہ اپنے کام سے مخلص نہیں تھے پہلے دن بھی اتنا کام کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد میں کئی کمرے بنوا چکا ایک گھر اور بنوا چکا مگر وہ مستیدر مزدور آج بھی مستیدر مزدور ہی ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو پرابلمز تھیں رسپونسیبیلٹی نہیں تھی اپنے آجر سے سنسیر نہیں تھے کمیٹمنٹ نہیں تھی دکا سٹارٹ تھے کسی کی نگرانی کے بغیر کام نہیں کر سکتے تھے کیا ہوا کارپنٹر سے پوچھا کہ بھئی تُو نے پیسے لے کہ کہاں چلا گیا تُو اس وقت پیسے آئے اسی تھی میں کہا کہ اس نے کی فنچنم ہے وہاں چلا جاؤں گا اب آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سی کمیٹمنٹس آپ میں ہے اور کون کون سی نہیں ہے ایک تو بنیادی چیز یہ ہے پھر اہدافہ مقاصد کا تائم جیسا گیا آپ نے شروع میں کہا پھر ٹائم کی منیجمنٹ ہے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا کہ آپ ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں جن لوگوں سے آپ کام کر رہے ہیں ان سے کام کروا سکتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی بیشمار چیزیں ہیں